مصر کے بادشاہ نے اپنی بیٹی نکاہ میں دی واپس آئے اولاد کوئی نہیں دو بیویاں چھاسی برس کی عمر ہو گئی مانگتے 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 ساٹھ سال کی دعاؤں کے بعد اللہ نے بیٹا دیا اسمعین اور ابھی وہ چند دن کے تھے کہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا ان لے کے نکل ان لے کے نکل کدر اللہ نے سارا کے دل میں ڈال دیا کھچاؤ دل بند کر سارا کہے بڑی بیٹی انہوں میری اکھیاں تو دور کر میرا دل کٹین دائے انہوں اولاد ہوگی میں نہیں ہوئی انہوں میری اکھیاں تو دور کر میں نہیں ویک سکتی انہوں نے سمجھا سوکن پناہ ہے جبریل آگیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جیسے کہہ رہی ہے ویسے کرو لے جاؤ کہہ اللہ کہاں لے جاؤں کہاں جہاں ہم کہیں کہاں کہاں اللہ میں جامع کی میں جبریل آئے گا زندگی میں پہلی دفعہ کائنات کی زندگی کائنات کائنات کی زندگی میں پہلی دفعہ جبریل انسانی شکل میں اونٹ پہ آئے آگے جبریل اور پیچھے ابراہیم علیہ السلام بچہ اور بیگم بیگم بھی حاجرہ حاجرہ بیس بائیس سال عمر چلو سارا سے بیٹا ہوتا وہ بھی اسی سال کی ہو گئی تھی تو ایک عورت زندگی گزار چکی ہے تو اس کو جدا کرنا آسان تھا حاجرہ شہزادی بائیس سال بیس سال عمر چلتے یہ دن تین ہفتے لگے چار لگے مہینہ لگا دو ہفتے لگے پتہ نہیں اللہ جانتا ہے لیکن جب مکہ کی وادی میں پہنچے جب نہ انسان نہ درخت نہ پانی نہ سایا نہ غزہ اور ایک نہ شیب وادی جس کے چاروں طرف پہاڑ صفہ مروہ جبل ابی قبیس اور جبل ہندی یا جبل عمر آج کل اس کا نام ہے پتہ نہیں اس کو کیا نام تھا اب تو سارے صاف ہو گئے یہ چار پہاڑوں میں ایک نشیب آیا تو جوریل نے کہا یہاں اپنے بچے اور بیوی کو اتار دیں اور واپس چلے جائیں جب آگ میں ڈالا تھا تو ایک لفظ نہیں بولے تھے اور ایک طرف ہوا کا فرشتہ ایک طرف پانی کا فرشتہ کہ ہم آپ کی مدد کریں کہا امہ الیک فلا نہیں نہیں تمہاری ضرورت نہیں امہ الاللہ فنعم اللہ ویک رہے آئے انہوں بچا امنا تو بچا یہ ساڑنا یا تا ساڑ دے سی میں توڑی لوڑ بھی فرشتوں سے بھی بے نیاز ہوگی اور آگ کی طرف جا رہے ہیں خاموشی کے ساتھ بس ایک لفظ حسب اللہ ونعم الوکیل حسب اللہ ونعم الوکیل تیرے تیرے سپرد ہر شای اس خوف ناک آگ کے سامنے ایسا سبر ایک لفظ نہیں بولے جب جیبریل نے کہا ایتھیں چھڑ دے ایک دم یہاں یہاں کیسے چھوڑ دوں اللہ اکبر یہاں تو نہ کوئی انسان ہے نہ اسباب زندگی ہیں نہ پانی ہے کچھ بھی نہیں کیسے چھوڑ دوں کہا آپ کے رب کا فرمان ہے یہیں چھوڑنا کہ اس بچے کی پشت سے آخری نبی تشریف لائیں گے اور اس وادی کو میں تشریف لائیں گے اسلام لرب العالمين ٹھیک چھوڑ دیں حاجرہ تو نبی نہیں ہے حاجرہ تو شہزادی ہے تو جب واپس مڑے وہ حران ہوگئے یہ کیا کر تو انہیں پوچھنے شروع کیا اب یہ کیا مجھے کچھ چھوڑ گیا رہا عمر خاموش جواب نہیں دینا بچہ گود میں تصور کرو چار ہزار سال پہلے مکہ میں کیمیں بکھائیں میں آپ نہیں بکھ سکتا تو انہوں کیمیں بکھائیں قول پہا انسان نہیں ہوا کی سن سنا ہٹ دھوپ کی تپش پہاڑ کی آگ پھتہ نہیں کون سا مہینہ تھا لئی جانے اور وہ جاری ساتھ ساتھ کیوں میرا قصور کی یہ میں چھڑے کیوں گئی جاندہ کی دے میل تین میل تو حاجرہ کا خیال آیا یہ اللہ کے نبی ہیں کوئی اتنا گال لائی ہوئے تو تین میل کے بعد آ اللہ امر کیا یہ اللہ نے کہا ہے کہ میں انہوں اتنے چھاڑ دے تو میرے پتر روں اللہ کے آئے تو ابراہیم الاسلام نے سر ہلا کہ اذن لن یضیع عن اللہ ایک اور حاجرہ نے جنم لیا پہلے ایک ماں بن کے سوچ رہی تھی بیوی بن کے سوچ رہی تھی اوہ ایک مومنہ بن کے سوچ ابری ایمان والی بن کے سوچ ابری اچھا جاؤ جس رب نے کہا ہے وہ رب مجھے ضائع بھی نہیں کرے گا جاؤ میں جب تصور کرتا ہوں میری آنکھوں کے بند ٹوٹ جاتے ہیں تو اس نے خامند کو جاتے ہوئے کیسے دیکھا ہو پچھا پھیکے تک کوئی نہیں جتے ہو جاتے بہے جاؤ رہے چار بندے بھی چلو پردیس ہی ازدہ زمان آئی ہر ایک دی بیٹی سمجھا جاندہ آئی پچھے کوئی نہیں ہے وہ اپنے خامند کو دیکھے جا رہی ہے اور وہ پیچھے مڑ کے دیکھنے کی ہمت نہیں فرما رہے ہیں جب وہ چلتے چلتے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے اترے پھر وہ بجھل قدموں سے واپس ہوئی میں الفاظ کہاں سے لاؤں کہ اس چال میں درد دل میں ہوتا مجھے لگتا ان کے رومے رومے میں درد تھا جن پتھروں پہ قدم رکھ رہی تھیں وہ بھی رو رہی ہوں گے اس وقت جو ہوا ٹکرا رہی ہوگی وہ بھی دھاڑے مار تو ہی گزرتی ہوگی چمکتے سورج آگ برساتا ہے وہ آنسو برسا رہا ہوگا اس وقت اور ابراہیم جیسی ہستی عظم کے پہاڑ سبر کے پہاڑ جب پہاڑ سے نیچے ہوئے تو ایک دم اون سے چھلانگ لگا بیوی انہوں نہیں وکھایا جب نیچے ہوگئے بیگم غائب ہوگئی پہاڑ سے نیچے اترے پھر یوں مو کر کے ہاتھ ہوگا ربنا انی اسکنت من ذریتی بیوادن غیر ریز عند بیت کل محر میرے رب تمہ انہوں عمر کی تھا اے جنگل نہ بندہ نہ پرند میں چھڑ کے اے جاندہ پہ اسلام لرب العالم اسلام کی زندگی پیغام ہے ہمیں بیوی بچے چھوڑنے کو نہیں کہہ رہا ہمیں کہہ رہا ہے جھوٹ چھوڑو فہاشی چھوڑو بدماشی چھوڑو بددیانتی چھوڑو خیانت چھوڑو شراب چھوڑو بدکاری چھوڑو جوہ چھوڑو ظلم چھوڑو ہم سے یہ مطالبہ چھوٹا جا مطالبہ ابراہیم کہ آگے تو دو بیویاں اور بیٹھی تھی ایک سارا ایک مدین کی ماں دو بیویاں فلسطین کی بستی آباد سرسبز حاجرہ کے پاس کیا تھا کالے پہاڑ پانی بھی کوئی نہیں ہے مجھے خیالہ تھا جب رات آئی ہوگی تو رات کا اندھیرہ پہاڑوں کا اندھیرہ کالے پتھروں کا اندھیرہ گہری وادی کا اندھیرہ ان سارے اندھیروں میں ایک عورت کا تصور کرو معصوم بچے کو گود میں لے کے جب بیٹھی ہوگی تو تاروں نے ابر کے دیکھا ہوگا کہ یہ کون مائی ہے تاروں کو مسکراہت سے تشبیح دی جاتی ہے میں کہتا ہوں اس رات تارے بھی روئے ہوں چاند بھی حیران ہوگا ایک کون بی 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 ہوئی اس مائی کی رات کیسے گزری آنے والا گرم دن کیسے گزرا پانی ختم ہوا بچے کی ایڑیاں اور آہ بکا اللہ زمزم پہلے کیوں مروہ پھر 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 سینہ پارٹ گیا یہ میرے اللہ نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے میں تمہیں تسیلی کلمہ پڑھا ہے نا میرا اب میں امتحان لوں گا تسیلی پہلی تیو دوئی چاہ نہیں جا من دین دیو جب امتحان پاس نہ کرے پہلی تیو دوئی بھی کوئی کلاس ہون دیو نہیں امتحان دیو پاس ہوگے چلو ہن دوئی بہاؤ نہیں پچھا لے جاؤ میرا اللہ کہتا تمہیں جنت دینی ہے اپنی رضا دینی ہے تھوڑا تو میں کھڑکا من دیو کوشتو میں کھڑکا مانگا لیکن اے ہائی اتنا نہیں جب میں صفہ مروا چلتا ہوں تو مجھے امہ حاجرہ کا خیال آتا ہے کہ ہم تو گیلری میں چل رہے ہیں بڑے آرام سے وہ تو ایک پہاڑ پہ چڑھتیں اترتیں دوسرے پہ چڑھتیں اترتیں انہیں پتا تھا اللہ کی قسم کوئی انسان نہیں لیکن بچے کو تڑپنا دیکھنے رہی ماں دیکھنے کی جرک نہیں ہے صفہ مروا صفہ مروا صفہ مروا صفہ مروا ساتھ چکر کے بعد نا وہ ہمت جواب دے گئی اگر ہمت ہوتی تو شاید وہ اور چلتی اور بے بسو کے گری ہیں اور آخری نظر بیٹے کو دیکھنا چاہا کہ میں ایتھے مر جاوا او اتھے مر جاوا نہ او میرا مرنا ویک ہے نہ میں او دا مرنا ویک جس امت کی بنیاد اتنی بڑی قربانی پر ہو وہ امت کہے سوت کے بغیر گزار جھوٹ کے بغیر گزار سارے بازار کے تاجروں سے پوچھو کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر دکان داری سارے کیس نے سیاست دانوں سے پوچھو جھوٹ کے بغیر سیاست میں کہاں سے لائے ہو یہ علم کس کو جھٹلا رہے ہو اپنے نبی کو کون سے پیمانے بنا دیئے تم نے تو کلمہ توحید و رسالت کے عشق رسول کے کون سے پیمانے بنائے ہیں میرے نبی نے فرمایا میرا امتی بہتا ہے ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا سارا پاکستان جھوٹ اور دھوکے کا گٹر بن گیا ہے بازار شہر دہار منڈیاں فیکٹریاں وزارتیں صدیارتیں دفاتر عدالتیں جس ملکی عدالت ظلم ستم پر اٹھ رہی ہو میں کتھے جا کے ہنج کر مار رہا یہ حاجرہ کا قصہ اس لیے ہے کہ اللہ پر ہر چیز قربان کرو قربان نہیں اللہ ہر ایک سے نہیں لیتا وہ حسین جیسوں سے لی وہ ابراہیم جیسوں سے لی وہ صحابہ سے لی اسی جیسوں آئیں گندگی کے کیڑے تو وہ گر گئی کہ میں یہاں مر جاؤں اسماعیل وہاں مر جائے لیکن ایسے الودائی نظر ڈالی کہ میں مردہ پہ آئے تو میرے رب کا غیبی نظام حرکت میں آ چکا تھا ایک خوبصورت جوان کو دیکھا جو وہاں کھڑا ہوا ہے تو ماں کی ممتہ نے پھر انگڑائی پھر دوڑی ساری تھکاوکتوں کو بھلا کر پھٹے ہوئے سینے کو بھلا کر قریب آئیں تو وہ تو غائب ہو چکا تھا جبریل انسانی شکل پرمارا بچے کی ایڑیوں سے زمزم نکالا پانی کا چشمہ نکالا اور وہ غائب پانی ابلغاز ان کا زمزم عبرانی زبان میں زمزم رک جا رک جا میرے نبی نے کہا اللہ میری ماں کا بھلا کرے وہ زمزم نہ کہتی تو یہ پورا اللہ دریا بنا دیتے پھر اللہ نے انہوں کھوئی بڑا بنائی دریا نہیں بڑا بنائی کیا پانی ہے کوئے کا پانی کھڑا ہو بیج میں مینڈک پیدا ہو جاتے کیوڑے پیدا ہو جاتے کتنے پونگ پیدا ہو جاتے مچھر پیدا ہو جاتے اس میں گھاس نکل آتی ہے کائی نکل آتی ہے ساری دنیا میں پھر کے جاؤ دیکھو واحد زمزم کا کونہ ہے جس میں مینڈک پیدا نہیں ہوتا کیوڑے پیدا نہیں ہوتے پونگ پیدا نہیں ہوتے کوئی مچھر پیدا نہیں ہوتا کوئی گھاس پیدا نہیں ہوتا ہے حجر اسود کی طرف اس سے پانی ابلتا ہے توفان کی طرح اور جو ہی موٹر بند ہوتی ہے تو وہ سراخوں سے پانی بند ہو جاتا ہے یہ میرے رب کی مدد نصرت کہ تم اللہ کو راضی کرنے کے لئے قدم اٹھاؤ تم ارا ہاتھ پکڑ لے اس کی رحمت تمہیں اپنی چھاؤں